قاری محمد تیب قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے لانے مدد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست نہیں سکیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرم دیا جو ذمہ داریاں دیا وہ قیامت تک کے انسانوں کے آنے والے تمام تقاضوں اور تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کوئی اور نبی نہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کی تمام ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکلتوں کی ایسی جماعت تیار کیا ایسے ایجالِ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا کہ جو نبی تو نہیں تھے لے کر نبوت کے تمام تقاضوں کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں ایسے گھونے کہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے تقاضوں کو ان لوگوں نے پورا کیا اور جو جو ایک ایک صحابی کی ایسیت تھی اللہ پاک کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو اسی جگہ پہ کھڑا دیا جو کام حضرت بلال کر سکتے تھے وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال ہی کو دیا اور جو کام حضرت خالد بن ولید کر سکتے تھے اللہ کے پاک نبی نے وہ کام حضرت خالد بن ولید ہی کے جمع لگایا نہ یہ کہ خالد بن ولید کی جمع داری حضرت بلال کے حوالے کر دی اور حضرت بلال کی جمع داری جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دینا جس جس کی جو حیثیت تھی اب جو حیثیت حضرت ابو حریرہ کی تھی وہ جناب سدھی کے اکبر کی نہیں تھی اور جو جناب سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے جمعہ داریاں تھی وہ حضرت ابو حریرہ کے جمعہ نہیں تھی ہر ایک کو اس کے مقام پر بزرست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ نظر بھی ایسی دیتا ہے اب نبی کو کہ نبی انسان کے اندر کو پڑھتا ہے کہ یہ کون سی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ذمہ داری اس کے حوالے جناب سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مختصر سی احادیث مر بھی ہے بہت مختصر سی حالانکہ دم دم کے نبی کے شاتھی تھے قدم قدم کے نبی کے شاتھی تھے سانس کے نبی کے شاتھی تھے زندگی کے خبر کی اور جنت کے نبی کے شاتھی ہیں لیکن نہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ فاق نے علم تھی اور تعلیم تھی اور حدیث کی خدمت کیلئے چونے وہ مقام جناب سدھی کے اکبر کو نہیں ہتا کیا لیکن جو مقام سدھی کے اکبر کو دیا وہ حضرت غوریلہ کو نہیں دیا سیدنا فروح کے آج بردی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر انسان دھرتی پہ اللہ پاک نے وہ ایک ہی پیدا کیا لیکن ان کی جو ذمہ داریاں تھی وہ حضرت عبداللہ نے مسعود کو نہیں دی اور جو حضرت عبداللہ نے مسعود کی ذمہ داریاں تھی وہ حضرت عمر کو نہیں دی اور پھر ہر ایک نے اپنی ذمہ داری کو لبایا سب نے اللہ پاک کی طرف سے رضی اللہ عنہ ہم کے ساکھی کی کہتی ہے کسی نے بھی کم ہی نہیں کی اپنی ذمہ داری ایک لاکھ چالیس ہزار علماء نے لکھا ایک اپنے صحابہ اکرام کی تعداد تھی دس ہزار صحابہ اکرام مکہ مدینہ کی تعداد تھی پر دفل دیں ایک لاکھ تیس ہزار باقی ساری دنیا کے کونے کونے بھی ہر ایک نے اپنے اپنے جمع داری اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمانا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں کوئی ستارہ چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے لے کر روش بھی ہر ستارہ دیتا ہے اندھیرہ کوئی ستارہ دینے والا دی ہر ستارہ روش بھی دیتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ مکہ مکہین بھی چاہے چھوٹے تھے چاہے بڑے تھے بڑے بھی تھے چھوٹے بھی تھے سہاں قرآن نے خود تقسیل کی کچھ ایسے تھے جو پہلے ایمان لائے کچھ ایسے تھے جو دبیان ملا ہے کچھ ایسے تھے جو آخر ملا ہے لیکن ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے سے تشریف دیتا ہے اور برمایاں کسی ایک کا بھی تامن تھام لوگے تو وہ تمہیں اندھیروں میں نکھلے جائے گا بلکہ جندت کراموں میں نکھلے جائے میں آج اسی ہی سلسلے میں جو کہ رمضال ببارک میں وقت نہیں مل سکا تو آج سمجھا کہ میں سیدنا علی کرم اللہ و جھوپے کچھ باتیں عام طرح کے سامنے اس کرو اس لیے کہ عام طور پر ہمارے باروں میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ حضرت علی کو نہیں ملتے ان کے موں سے آپ کبھی حضرت علی کی فضیلت کی باتیں نہیں سنو جبکہ حضرت علی ہمارے ایمان کے حصہ ہیں حضرت علی کو چھوڑتے ہیں تو ایمان جاتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس طرح تاریخ دانوں نے حضرت علی کی شان اور فضیلت میں افرات و تفریض سے کام لیا ہے ہم اس افرات و تفریض کے قائل لیں کہ بڑھانے پہ آئے تو حضرت علی کو خدا بنا دیا اور گیرانے پہ آئے تو حضرت علی کو کابر کے دیا حضرت علی کو وہی شان دیتے ہیں جو اللہ کا قرآن دیتا ہے حضرت علی کو وہی شان دیتے ہیں جو سبان نبوت نے دی حضرت علی کا رماللہ ہوا چھوڑکو وہی شان دیتے ہیں جو باقی صحابہ اکرام نے دی حضرت علی کو وہی شان اور مرتبہ دیتے ہیں جو باقی آئیمہ اکرام نے دی ہے علماء اکرام نے دی ہے محققین علماء نے تاریخ کے برکوں نے اللہ کے قرآن نے حضرت علی سے کیا کہا لوگوں نے حضرت علی کی شام میں اتنی ملاوٹ کر دی ہے اتنی ملاوٹ کر دی ہے اتنی ملاوٹ کر دی ہے کہ بھولوں اور کانٹوں کو جس طرح چُرنے کے لیے وقت لگتا ہے حضرت علی کی فضیلت کو پڑھنے بیان کرنے اور سننے کے لیے بھی ایک وقت لگتا ہے آپ حضرات کو واقف نہیں لیکن میں بتایا جاتا ہوں آگے چلتا ہوں بات کر کے مختصر سی کہ خلافت راشنہ کے بعد چاروں خلافہ کے گزرنے کے بعد بنو امیہ کا دور حکومت آیا جو حضرت معاویہ سے شروع ہوتا ہے یہ ایک سو تیس چیلیس ہجرے تک بنو امیہ کا زمانہ خلافت چلتا ہے بنو امیہ کے زمانہ کے بعد بنو عباس کا زمانہ خلافت آیا اور یہ کئی سو سال تک چلتا ہے درمیان میں کچھ انقلابات بھی آئے ہیں بنو عباس کے زمانہ میں مسلمانوں کی تاریخ لکھی جانا شروع ہوئی جسے آپ ہیسٹری کہتے ہیں صحابہ اکرام کے زمانہ میں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی صحابہ تھے کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی پانٹیوازی نہیں تھی ذہنوں میں تھے یہ صحابہ اکرام کے اسلام کی تاریخ لیکن لکھی نہیں اسی طرح احادیث کی کتابیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو صحابہ سے لکھنے کا کہا باقی سب کفز کرتے تھے قرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتابی صورت میں نہیں لکھا گیا ذہنوں میں تھا سینوں میں تھا کتابی صورت میں نہیں تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ایک سو چورانوے یا نبی ہجری میں جا کے پیدا ہوتے ہیں اور ڈھائی سو ہجری سال میں جا کر بخاری شریف لکھی جاتی ہیں یہ پہلے ڈھائی سو سال جو تھے کتابیں تو تھی لیکن اس طرح لکھنے کا یا مدون کرنے کا طریقہ نہیں تھا جو امام بخاری سے شروع ہو تاریخ ذہنوں میں تھی لکھی نہیں بنو عباس کی زمانہ خلافت میں دو چار خلفہ کو چھوڑ کر جو اہل سبنہ سے تعلق کرتے تھے باقی سارے خلفہ وہ ہے جو سینہ پیٹتے ہیں مورم کے بھی ان خلافہ نے لوگوں کو کامزر کلم دے کر بٹھایا تاریخیں بھی لکھو حدیثیں بھی لکھو اور کس طرح من گھڑک لکھ سکتے ہو لکھو تمہیں انعامات دیا جائیں صحابہ کی شان میں کمی حضرت علی کی شان میں زیادتی حضرت عمیر معاویہ کی شان میں کمی حضرت عثمان حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ کو کافر لکھو گے تو انہاں زیادہ ملے گا حضرت علی کی خدای لکھو گے تو انہاں زیادہ ملے گا چنانچہ ایسے لوگ تیار کیے گئے جنہوں نے وہ تاریخ کی کتابیں لکھی جن کے اندر ایسے ایسے منگھڑت قصے لکھے گئے جو قرآن و سنت میں نہیں تھے حالانکہ تاریخ لکھنے والے کو غیر جانب دار ہونا چاہیے وہ کسی بھی پارٹی کا ممبر نہیں ہوتا لیکن دکھ یہ ہوا کہ اسلامی تاریخ کو لکھنے والے سارے جانب دار تھے ایک دو بندے غیر جانب دار آئے اور ان غیر جانب داروں کی بھی تاریخ بڑی مختصر سی ملتی ہے مفسر نہیں ملتی مفسر جتنے بورنے خوزرے ہیں اسلام کے وہ سارے کے سارے نہیں تھے جنہوں نے حضرت علی کے بارہ میں ایسا کچھ لکھا اور پھر آپ اور میں جتنے ہیں یہ سب ہندوستان کی پیداوار ہندوستان میں درباروں اور درگاہوں پر امام بادوں اور امام بارگاہوں میں مندروں میں گردواروں میں ایسے ایسے لوگ بٹھائے گئے جنہوں نے منگڑک ہندو بات کی بھی کہانیاں لکھی اسلام دین کی بھی کتابیں لکھی سکھ مد کی بھی ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی جین مد کی بھی ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی بلکہ بطھ مد کی بھی ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی کہ جن کا اصل سے کوئی واصلہ نہیں تھا یہ ہماری کمزوری رہی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ایسی تیار کی تھی کہ جب جماعت تیار ہو جائے کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی صحابہ اکرام نے نہیں لکھی نہیں لکھی نہیں حضرت علی کرم اللہ اوجہ کے بارے میں دنیا میں تین گروہ ہوئے ایک گروہ آج بھی موجود ہے جو حضرت علی کو خدا کہتا ہے اللہ کو وہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا علی علی ہی اللہ ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا علی ساری کائنات کو موت دینے والا علی ساری کائنات کو جس تقسیم کرنے والا علی علی ہی علی ہے باقی کچھ نہیں سیریا جیسے ملک شام کر جاتا ہے لبنان ایران کردستان ان ملکوں میں آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو لا الہ الا علی کہتے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ حضرت علی ہی کو مانتے ہیں انہی کی آدھی بیماری ہمارے علاقوں میں آئی کھنکے تو نہ کہا کہ حضرت علی اللہ ہے لیکن کہا کہ حضرت علی مشکل پشاہ ہے حضرت علی ہی جنت تقسیم کرنے والے ہیں اور حضرت علی ہی جہنم میں ڈالنے والے ہیں سب کچھ حضرت علی کے ہی جنت تقسیم کرنے والے ہیں کچھ لوگ دنیا میں آپ بھی پائے جاتے ہیں اس زمانے میں بھی تھے جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا جس نے حضرت علی کو شہید کیا ابن ملجم نے اس نے کہا مارتے وقت کہ میں نے کسی خلیفہ راشن کو نہیں مانا میں نے کسی مسلمان کو نہیں مانا میں نے کافر کو مانا اور اس نے اس پر فخر کیا کہا کہ حضرت علی کافر کفر کا سبب کیا کہ حضرت علی کیوں کافر ہے کہ حضرت علی نے امیر معاویہ سے سن ہو کے ان کی تیسرا کلو وہ آپ اور میں ہیں جو حضرت علی کو نہ اللہ مانتے ہیں نہ خدا مانتے ہیں حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور خلیفہ راشن مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی دنیا میں تین کروں میں ایک کروں وہ تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو پانسی پہ چڑھایا اپنے خیال کے مطابق وہ کہتے تھے عیسیٰ کافر ایک کروں وہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا ہی دے دی اور یہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کے نبی مانتے ہیں حضرت علی کے بارے میں بھی بلکل یہ ہی پوچھا کہ حضرت علی کو الوہیت کی پرسی میں بھی بٹھایا ہے اب آپ اور میں کیا کریں کانٹے چننے پڑتے ہیں پھول الگ کرنے پڑتے ہیں کانٹے الگ کرنے پڑتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں اتنا کچھ مبالغہ کر دیا گیا ہے اتنی کچھ جانتی کر گئی ہے کہ اگر ہم بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جنہیں فلانی کتاب میں یوں لکھا ہے انٹرنیٹ میں یہ آ رہا ہے یوٹیوب میں یوں آ رہا ہے لوگوں نے قرآن و سنت کی جگہ یوٹیوب اور ملکوں کی کہانیاں کو ذہن میں رکھا کہ حضرت علی کے بارہ میں افراد و دفریج سکھا نہیں حضرت علی کو ایک خیر مخلوق بنا دیا گیا اور پھر اس وقت بھی دنیا میں کچھ لوگ موجود ہیں جو حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل مانتے ہیں اور تمام انبیاء اکرام سے افضل مانتے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں حضرت علی کررم اللہ ہو اچھا زور سے کہہ دیں کررم اللہ میں اکثر کررم اللہ ہو اچھا اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لطب حضور نے حضرت علی کو دیا تھا وہ رضی اللہ عنہ بھی ہے رضی اللہ عنہ اللہ نے لکھا دیا لیکن حضرت علی کررم اللہ ہو اچھا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کررم اللہ ہو اچھا کہا کہ اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رکھے عام علماء کرام کی زبان پر حضرت علی کے بارہ میں یہی جملہ نکلتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے وہ اس سب سے نہیں نکل سکتے وہ اللہ نے اللہ کے قرآن نے لکھا دیا لیکن نبوت کی زبان سے جو لکھا نکلا ہے وہ بہت پیانا لگتا ہے کررم اللہ ہو اچھا کہ اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رکھے نام علی ہے نام کیا ہے زور سے بھروپ بعض علماء نے لکھا کہ یہ علی نام جنابی ابو طالب نے دیا اور بعض علماء نے لکھا کہ نہیں علی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تیس سال چھوٹے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال کی تھی حضرت علیہ کی عمر اس کو تندس سال کی تھی بعض علماء نے آٹھ سال لکھی اور بعض نے دس سال لکھی ہاتھیوں کے لشکر جو واقعہ ہوا ہاتھیوں کے لشکر کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کچھ ہفتے پہلا ہوا اور حضرت علی کے بارہ میں لکھا گیا کہ ہاتھیوں کے لشکر کا جو واقعہ ہوا حضرت علی کی پدہ سے آٹھ دس مہینے پہلے آٹھ دس سال پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے تیسا چھوٹے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد کا نام عبد مناف ہے جن کو ابو طالب کہا جائے جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ گرامی حضرتِ عبداللہ اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تایتِ جنابِ سویر بن عبد المقدر نبی الدینوں ایک ماں سے اور ایک ہی باپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی کرم اللہ وجہوں کی والدہ کا نام فاطمہ ہے اور وہ جنابِ ابو طالب کے دوسرے بھائی کے اسردین کی بیٹی تھی یعنی حضرتِ علیہ کے چاچے کے اولاد تھی حضرتِ فاطمہ بکتِ عصب رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ علیہ کے والدان خاندان حضرتِ علیہ کا پریش بھی ہے اور حاشنی بھی ہے اس دنیا میں اس خاندان سے بڑا خاندان کوئی نہیں عزت سے شرق کے لحاظ سے مرتبے کے لحاظ سے شان کے لحاظ سے چونکہ یہ خاندانِ نبوت ہے حضرتِ علیہ کا رماللہ وجہ نجیبُت طرفین حاشنی ہیں نجیبُت طرفین قریشی ہیں کہ حضرتِ علیہ کی امہ بھی حاشنیہ تھی اور حضرتِ علیہ کے والد بھی حاشنی تھی حضرتِ علیہ کی والدہ کے بارہ میں تمام محدثین و مورخین نے لکھا ہے وہ مسلمان ہوئی انہوں نے ہجرت بھی کی مدینے میں فوت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفر میں اپنا پرتہ مبارک دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نمازِ جنازہ پڑھائی دفن سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر ان کی قبر میں لیٹے رہے اور قبر میں ان کی مقشش کی دعا کرتے رہے ان کے قدبت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو خدوایا اور قبر کو کھلا کر آیا ان کی قبر پر کھڑے ہو کر گھنٹوں ان کے مقشش کی دعا مانگی اور آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ جنت البقی کے مین گیٹ کے پاس جنابی ابو طالب کے بارہ میں پچانوے فیصد علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے پانچ فیصد علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایمان لائے تھے پچانوے فیصد علماء اہل سنت کا نظریہ ہے کہ نہیں امام ابن کسیر بہت بڑے محددے سے قرآن گجرے ہیں ان کی تفسیر ابن کسیر ہے بیس فیصد علماء کی تفسیر کے ادربنوں نے جنابی ابی طالب کے ایمان نہ لانے کے پوری پوری احادیث اور پوری تاریخ اور پورے واقعات کو نوٹ کیا ہے جس بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ساری زندگی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ساتھ دیا لیکن قرآن کی آیت کے مطابق علماء مفسدین نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے اور یہ کوئی اتنی بڑی بحث نہیں کہ جس پر ہم بحث کریں قیامت کے دن کا معاملہ ہے اللہ پاک کے ساتھ ہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو جنت دے دے تو اللہ کے اختیار میں ہیں نہ آپ کے اختیار میں ہیں نہ میرے اختیار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابو طالب کے حضرت علیہ سے تین بڑے بھائی پیدا ہوئے اور ہر بھائی میں دس دس سال کا عمر کا فرق ہے طالب یہ بڑے بھائی تھے حضرت علیہ کے جن کی وجہ سے حضرت علیہ کے والد کو ابو طالب کہا جاتا ہے یہ مسلمان نہیں ہوئے حضرت عقیل حضرت علیہ کے بڑے بھائی تھے حضرت عقیل بھی شروع میں اسلام نہیں لائے یہ جنگ بدر میں کامروں کے ساتھ تھے کہتی ہوئے فدیہ دے کر ان کو چھڑایا گیا اکثر علماء نے لکھا ہے کہ سنوہ دیویہ کے موقع پر جناب عقیل ایمان لیا ہے حضرت جعفر تیار یہ حضرت عقیل سے چھوٹے تھے حضرت عیلی سے بڑے تھے یہ ابتدائی مسلمان ہیں ابتدائی مسلمان انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن خیبر کو فتح فرمایا اس دن حضرت جعفر تیار مدینہ پہنچے حبشہ سے ہجرت کی مدینہ پہنچے جب پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو یہ مدینہ سے خیبر میں گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملطات ہوئی اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا جعفر میں خیبر کی فتح کی خوشی مناؤں یا آج تیرے آنے کی خوشی مناؤں جس طرح مجھے خیبر کی فتح کی خوشی ہے تیرے آج آنے کی بھی مجھے خوشی طرح خوشی ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ سے چھوٹے تھے حضرت علیہ سے بڑے تھے اور یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے اردن اور شام کا بادر ہے جہاں جنگ موتا ہوئی حضرت جعفر تیار کی وہاں شہادت ہوئی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جناب ابو تعالیٰ کی گھر میں حضرت علیہ پیدا ہوئی حضرت علیہ ابتدائی مسلمان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویہ نبوت کیا تو حضرت علیہ کی عمر دس سال کی تھی بعض علماء نے آٹھ سال کیلئے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سال کی عمر میں حضرت علیہ کو مانگ لیا تھا اپنے چاچا سے حضرت علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پالا ہے حضرت حتیجہ نے ماں بن کے پالا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اُڑی پکل کر حضرت علیہ کو چلنا اور بولنا سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کی تربیت پروائی ہے میرے دوستوں اس بچے کا کیا کہنا ہوگا کہ جس کی تربیت نبوت کی گود میں ہوئی ہوگی یہ مرتبہ ہے حضرت علی کا جب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہنگلی پکڑ کر مکہ کی گلیوں میں چلایا کرتے تھے پہلی نماز بھی حضرت ختیجت القمرہ کے ساتھ حضرت علی نے پڑھنی کلمہ پڑھنے میں بھی پہل حضرت علی نے کی اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے پیدا ہوئے شہر مکہ میں جو دنیا کا سب سے بہترین اور پہلا شہر ہے جس کے شان کی دھرتی پوری دنیا پر مقابلہ نہیں کر سکتے بانوارخی نے لکھا ہے کہ حضرت علی قابی کے اندر پیدا ہوئے لیکن تمام محدثین نے مورخین کے اس بات کو رد کیا ہے کہ کعبہ عبادت کی جگہ تھی بچوں کے پیدا ہونے کی جگہ نہیں تھی جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس حالت میں کوئی عورت اپنے گھر سے پاہر نہیں گلتی چھے جائے کہ وہ کسی عبادت کھانے میں اس حالت میں جائے آج بھی عورتیں یا تو اس حالت میں ہسپتال جاتی ہیں جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں یا دہاتوں اور گاؤں میں عورتیں گھروں میں بچے پیدا کرتی ہیں کسی بھی مذہب کے عبادت کھانے میں اس مذہب کی پہلی کرنے والی عورت اس حالت میں عبادت کھانے میں نہیں جاتی اور اگر حضرت فاطمہ بنت عرصد چلی بھی گئی ہوں اور حضرت علی قابے میں پیدا ہو بھی گئے ہوں تو یہ کوئی اتنی بڑی فضیلت کی بات نہیں اس لیے کہ قابے کے اندر پیدا ہونے والے اور بھی کئی بندے ملتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات کہ اگر یہ شان والی بات ہوتی تو پھر اللہ پاک اپنے معبوب کو بھی قابے کے اندر پیدا کرتی اور اس وقت قابا پتھ خانہ تھا کہنے کو اللہ کا گھر تھا اندر تین سو ساٹھ پتھ تھے اور حضرت علی کی اممہ بھی پتھوں کی پوجہ کرنے گئی تھی چونکہ اس وقت تک تو قلبہ ہی نہیں آیا تھا اس وقت تک تو اسلام ہی نہیں آیا تھا جب حضرت علی پیدا ہوئے دس سال کی عمر تھی جب حضور نے قلبے کا اعلان کیا تو اس وقت قابا بودھ خانہ تھا حضرت علی کی اممہ نے حضرت علی کا نام اصد رکھا چونکہ ان کے اببہ کا نام اصد تھا عربوں میں بیٹے کا نام باپ کے نام پر پوتے کا نام دادے کے نام پر رکھنا فخر سمجھا جاتا ہے حضرت فاطمہ بن تیرسد حضرت علی کی اممہ نے بیٹے کا نام اصد رکھا اور بعض بیوایات پر ملتا ہے کہ دوسرا نام حیدر رکھا اصد کا معنی شیر اور حیدر کا معنی شیر علماء نے لکھا ہے کہ دونوں شیروں میں فرق کیا ہوتا ہے اصد اس شیر کو کہتے ہیں جو ایک ہی دپا اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے اور اس کو دپوچ لیتا ہے حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے جو بار بار اپنے شکار پر حملے کرتا ہے اور پھر اس کی گردن کو دپوچتا ہے دونوں مانے ایک ہی بنتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے جناب ابو طالب گھر میں نہیں تھے کہیں سفر میں گئے تھے واپس آئے تو بیٹے کو دیکھ کر بیٹے کا نام علی رکھا اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں حضرت علی کو اٹھایا حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوٹی دی اپنی تھوک مبارک چٹائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نام علی رکھا علی کا معنی کیا ہے بے شک اللہ کا نام بھی علی حضرت علی کا نام بھی علی لیکن دونوں کے ناموں کے مطلب میں فرق ہے ہمیشہ یاد رکھیں جب حضرت علی کا نام علی لیا جائے گا تو پھر کردار میں بلند و بالا معنی کیا جائے گا جب اللہ کا نام علی پکارا جائے گا تو پھر خالق مالک اور سب سے بڑا ہونے کا معنی کیا جائے گا وہ سب سے بڑا علی ہے وہ سب سے بڑا خالق و مالک ہے وہ سب سے بڑا خدا اور الہ ہے یہاں معنی اللہ کے ساتھ لے گا جب حضرت علی کا نام لیا جائے گا تو پھر معنی بنے گا بہت بڑے کردار معنی کردار کیا ہوتا ہے اندر اور باہر سے بندہ بھی ایک بندہ باہر سے بڑا اچھا اخلاق رکھتا ہے لیکن اندر سے کالا ہے تو آپ اس کو عالی کردار نہیں کہہ سکتے ایک بندہ اندر سے اچھا ہے لیکن باہر سے خون خواہ جائے گا آپ اس کو بھی بلند کردار والا نہیں کہہ سکتے بلند کردار والا اسے ہی کہا جائے گا کہ جو اپنے اخلاق میں بول چال میں معاملات میں سخاوت میں امانت میں دیانت میں شجاعت میں بہادری میں ہر شئے میں با کردار دنیا میں آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی اندر سے کچھ تھے باہر سے کچھ تھے ہیں لوگ پوچھا گیا کہ حضرت علی نے حضرت عبو بکر صدیق کی بیت کیوں کی تھی اگر ایک دل آپ پہے لوگ کہتے ہیں ہوتو تو کیتے اندر اندر سے وہ حضرت عبو بکر کو نہیں مانتے تھے حضرت عمر کی بیت کیوں کیتے کہا ہوتو تو کیتے بیچوں نہیں کی حضرت عثمان کی بیت حضرت علی نے کیوں کی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 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 اگ عثمانِ غنی کا قدم قدم پر حضرت علی نے ساتھ کیوں دیا کہا اوپر اوپر سے دیا اندر سے نہیں دیا ہمارا اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ علی کس طرح اندر سے پاک اور صاف تھا حضرت علی اسی طرح باہر سے بھی پاک اور صاف تھا علی ہو علی ہو ہی نہیں سکتا جو اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو حضرت علی دل سے بھی اور باہر سے بھی دونوں طرف سے ایک جو بندہ اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو قرآن اسے منافق کہتا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشر ہم حضرت علی کو کیسے کہہ سکتے نعوذ باللہ اگر حضرت علی ایسے تھے تو پھر نبی پاک نے بیٹھی کیوں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹوں کو جنت میں نوجوانوں کا سردار کیوں کہا قرآن نے حضرت علی کی تعریفیں کیوں بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان و رضبتوں کو کیوں بیان کیا صحابہ اکرام نے علماء محدثین نے علماء محرخین نے حضرت علی کی بزائل اور شان کو کیوں بیان کیا یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو حضرت علی کے سر پر ڈالا گیا میں اکثر آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں کہ میری ایک آنکھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں دوسری آنکھ حضرت علی ہیں میں ان کو چھوڑتا ہوں تو اندہ ہوتا ہوں دونوں کو سلامت رکھو تو میری آنکھوں کا نور باقی رہتا ہے جس طرح میرے ایمان کا حصہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اسی طرح میرے ایمان کا حصہ ہے حضرت علی نہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ حضرت علی کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اگر ان کے بغیر ایمان لاؤ گے تو تمہارے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہم کیسے کہنے شکتے ہیں اسے کہا جاتا ہے تقیہ لوگوں کے مذہب کے اندر ہے تقیہ کہ وقتی طور پر اگر تمہیں اوپر اوپر سے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو بول لینا جس طرح حضرت علی نے اوپر سے جھوٹ بولنا آپ اسے مان سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں حضرت علی کے بارے خلیفہ راشد ہیں چوتھے خلیفہ نے پڑے ہم حضرت علی کے بارے میں نعون اللہ کافر ہونا اگر کو بنگا ایسا سوچ حضرت علی کرم اللہ واج اور حضرت جعفر تیار حضرت جعفر تیار جب شہید ہوئے جنگ مہدہ میں تو حضرت جعفر تیار کی بیوہ سے حضرت ابو بکر ستیق نے نکاح کیا یہ خاندانی رشتے اور تعلقات سنتے جانا آپس میں کتنے تھے حضرت جعفر تیار حضرت علی کے بڑے بھائی جب جنگ مہدہ میں شہید ہوئے تو بیوی بیوہ ہوئی تو اس بیوہ سے نکاح حضرت ابو بکر شدیق نے کیا جن کا نام حضرت اسمہ بنت عمیر سے حضرت ابو بکر جب انتقال کرتے ہیں تو اسی حضرت اسمہ بنت عمیر سے حضرت علی نے نکاح کیا اگر دشمنیاں ہوتی ہیں تو یہ کس طرح ہوتا حضرت اسمہ بنت عمیر کے بچے تھے حضرت جعفر کے ان کو حضرت ابو بکر شدیق نے پالا اور حضرت اسمہ بنت عمیر سے حضرت ابو بکر شدیق بھی بچے تھے جب انہوں نے حضرت علی سے نکاح کیا محمد ابن ابی بکر حضرت ابو بکر بیٹا تھا جن کو پالا حضرت اسمہ بنت عمیر سے نے جن کو حضرت علی نے اپنا بیٹا بنا کے پالا اگر جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ تھے اندر سے کچھ تھے تو پھر یہ رشتہ داریہ کیا تھا حضرت فاطمہ توجہ میری طرف رکھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گھر والی ہیں ان کی بیماری کی حالت میں خدمت کرنے والی بھی حضرت ابو بکر شدیق کی گھر والی حضرت اسمہ بنت عمیر سے حضرت فاطمہ کا انتقال کے وقت غسل کا فن دینے والی بھی حضرت ابو بکر شدیق کی گھر والی تھی حضرت اسمہ بنت عمیر سے اور حضرت فاطمہ کی نمالیں جنازہ بھی حضرت ابو بکر شدیق نے مڑھا ہے سمجھ نہیں آتی لوگوں کے ذہن اور لباغوں کی کہ اگر اختلافات کو بیان کرنا ہے تو پھر یہ چیزیں جو حدیث کی کتابوں ہیں ان کو ہم کیسے جھنٹھ لیں کہ خاندانی اتنا تعلق چلتا ہے اچھا آگئی بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بات تو آخر میں آنی تھی نکاح کے بعد لیکن پہلے آگئی چونکہ خاندانی رشتہ آ رہا ہے حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہوئی دو بیٹے ہوئے دو بیٹیوں ہوئی بعض کتابوں میں آتا ہے حضرت علی کے اٹھارہ بیٹے تھے چودہ بیٹیاں تھے باق اور رخی نے حضرت علی کے تیرہ بیٹے چودہ بیٹیاں لکھی ہیں حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی چار اولاد ہوئی دو بیٹی ہوئے دو بیٹیاں ہوئے باقی اولاد دوسری بیویوں سے حضرت علی نے نو یا دس شادیاں کی حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت فاطمہ ہی رہی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بعض علماء نے لکھا آٹھ بعض علماء نے لکھا ہے نو آٹھ یا نو شادیاں ہوئے کی جن میں سے حضرت علی کی اتنی اولاد ہوئے حضرت فاطمہ سے دو بیٹے دو بیٹیاں ہوئے حضرت حسن حضرت حسین حضرت امی کلسوم حضرت زینب یہ دو بیٹیاں ہوئے حضرت امی کلسوم یہ سمجھنا ذرا میری بات سولہ سال کی عمر میں حضرت عمر بن خطاب کی عمر ساٹھ سال کی تھی حضرت عمر کے نکاح میں حضرت علی نے اپنی سولہ سال کی بیٹی اگر دشمنیہ تھی تو یہ رشتہ کیوں ہوا اور حضرت زینب یہ کربلا میں بھی حضرت حسین کے ساتھ تھی حضرت زینب کی شادی حضرت جعفر تیار کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ عمین جعفر جن کو حضرت اسمہ بنت عمیس نے پالا جو حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی تھی حضرت جعفر کے انتقال کے بعد پالا انہوں نے اور اس سے نکاح ہوا حضرت زینب کربلا کا جو حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں اگر یہ دشمنیہ تھی اندر سے کچھ تھے باہر سے کچھ تھے اوپر سے کچھ تھے تو اندر سے کچھ تھے تو پھر یہ رشتہ داریاں کیا ہیں پھر خاندان کیسا بنتا ہے اگر نوز بھیلا ہم اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ خاندان نبوت اس دنیا کا سب سے بہترین خاندان ہیں اس خاندان سے اچھا خاندان کوئی نہیں تو اس خاندان میں پیدا ہونے والوں کے بارے میں رحمت اللہ پھر ہم کیا کہیں گے محبت نکلتی ہے اس خاندان کی دل سے اگر یہ چیزیں ہم نوٹ کریں میں نے پہلے کہا کانٹے ہیں اور پھول ہیں کانٹوں پالک کرنا پڑتا ہے کہ ایسی کسے کہانیاں ہیں جو ان ملنگوں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دی ہیں حضرت اہلی کرم اللہ وجہ دس سال کی عمر میں ایمان لہ اور پہلا مسلمان حضرت ختیجہ خواتین میں بچوں میں حضرت اہی بڑوں میں حضرت ابو بکر سدیر غلاموں میں حضرت زہد یہ چار لوگ ہیں جو پہلے ایمان لہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب حضرت اہلی کی شادی ہوئی آپ کو بتانے والے نہیں بتاتے ہیں نہ آپ کبھی پڑھتے ہیں چیزوں میں آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اہلی سے کہا اور حضرت اہمار نے دونوں میں مل گئے علی جہاں نبی علیہ السلام سے فاطمہ کا رشتہ مان حضرت اہلی اپنی غربت کی وجہ سے نشتہ مانگنے کو تیار نہیں تھے کہ حضرت اہلی کررماللہ ووجہوں نے فقر کی ایسی زندگی بزاری کہ حضرت اہلی کا گھر بھی کوئی نہیں تھا مسجد میں سونے والے آنے تھے گھر ہی نہیں تھا بنایا ہی نہیں جمعی کبھی ہی نہیں کیا کہ گھر بنا کہتے تھے میں کیسے رشتہ مانگو میرا تو کھنی کوئی نہیں میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا رشتہ مانگ اگر خرچے کی ضرورت پڑی تو ہم دونوں تیری مدد کریں گے رشتہ مانگ جیسے ہضرت علی نے بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برمان میں نے کبھر کر دی اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر پندرہ سال یا سولہ سال تھی حضرت علی کی عمر پتچیس سال تھی جب حضرت فاطمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض علماء نے بیسہ نہیں کی بعض نے چوبیس نہیں کی اور یہ دنیا میں سب سے بہترین رشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب رشتے کی بات ہونے لگی تو جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا اللہ کے نبی اللہ کہتے ہیں کیا علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں نے اپنی بیٹی کسی کو دی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے اور میں نے کسی کی بیٹی اپنے لیے دی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے میں نے جس کو بیٹی دی وہ بھی جنتی اور میں نے جس کی بیٹیاں نہیں وہ بھی جنتی اس لیے کہ نبوت کے ساتھ جو جڑتا ہے رشتہ لینے میں یا دینے میں نبوت کی برکت اتنی ہوتی ہے آپ اور میں مدینے جاتے ہیں تو برکت لے آتے ہیں تو جو مدینے والے نبی سے جڑتا ہوگا خاندانی طور پر جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو حضور نے فرمایا حق مہر ہے جب حضور نے میرے پاس تو کچھ نہیں فرمایا حق مہر کا بند مجھ کرو نکاح میں ضروری ہوتا ہے اب اگر تلی نکاح میرے پاس تو کچھ نہیں تو حضرت علی کہ گھر میں خزانے میں جو پاس دولت تھی وہ ایک تنوار تھی اور ایک زرہ تھی بس اب فرمایا کہ تنوار بیچتا ہوں تو میں تو مجاہد بندہ ہوں تنوار کیسے بیچو اب وہ زرہ جو روحے کا لباس گڑائی کے وقت پہتے تھے اس کو بیچنے کا ارادہ کیا اور مدینے کے چوک میں کڑے ہو گئے میں اپنی جرے بیچ رہا ان کو لینے والا ہے تو لے مجوہ جمع ہوا بولی لگ رہی ہے تو حضرت عثمانِ غری قریب سے گزرے کیا ہو رہا کہ حضرت علی اپنی جرے بیچ رہے ہیں کیا قیمت ہے چھے سو دیرام آج کا آپ چھے لاکھ کو اللہ کے عثمانِ غری نے چھے سو دیرام دیا حضرت خرید علی کیوں بیچ رہے ہو کہاں حق مہر کے لئے پیسہ جبا کر میرے باہر کچھ نہیں اور حق مہر ضروری ہے نکاح دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر حق مہر رکھا حضرت بھی ہاتھ میں حضرت نے برمائے حضرت بیچی نہیں کہاں سے پیچے لائے کہاں بیچ دیں تو پھر یہ تیرے پاس کیسے ہے کہاں بیچی خریدنے والے نے خریدی جب میں پیسے لے کے چلنے لگا تو لینے والے نے مجھے توفہ تر واپس کر دی کہ یہ میری طرف سے توفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہیں کہاں اسے عثمانِ ذنی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ میری بیٹی کے نکاح کی میری بیٹی کے گھر کی لاج رکھی آج عثمان نے تو بھی اس کے گھر کی لاج رکھتا باقی دو کہنے والے تھے رشتہ لینے جا تیسرا نکاح میں مدد کرنے والا تھا اگر دشمنیاں ہوتی تو یہ ایک مدد کرنے والا سامنے نہ آتا اور دونوں نکاح کے لیے حضرت علیہ کو راضی نہ کر دیں اب اگلی بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ترطیب سے انس جا ابو بکر کو بلا عمر کو بلا عثمان کو بلا علی کو بلا طلحہ کو بلا زمیر کو بلا یہ چھے ہو گئے مہاجر اور فرمایا اتنے ہی چھے انسار کو بلا کے لا کہ یہ میری بیٹی کے نکاح کی گواہ ہو جائے یہ تمام محدشی نیشنوٹ کیا حضرت انس بن مالک چھوٹے حضور کے گھر کے خادم تھے اب دولے کو بھی حضور نے اسی ترطیب میں رکھا حالانکہ الگ بھی حضور کہہ سکتے تھے کہ علی کو ملانا اسے کہنا دولہ بن کے آنے لیکن حضور نے یوں نہیں فرمایا فرمایا ابو بکر کو عمر کو عثمان کو علی کو طلحہ کو زمیر کو ملا کے لا ترطیب وہی بہاں رکھی کہ پہلا نمبر ابو بکر کا دوسرا عمر کا تیسرا عثمان کا چوتھا علی کا حالانکہ وہ دولہ ہے دولے کو الگ ملانا چاہیے تھا لیکن امت کو بتایا کہ علی داماد میرا ہو فاطمہ کا گھر والا ہو لیکن پھر بھی اس کا خلافت میں نمبر چوتھا ہے صحابہ کرام میں شان کے لحاظ سے چوتھا ہے پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا نمبر پہلا ہے دور سے بولو پہلا نمبر یہ قوانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا علی دا پہلا نمبر علی دا پہلا نمبر جو صبح صبح آپ قوانیاں سنتے ہیں انہوں نے تو ہمارے دماغوں اور دینوں اور ایمانوں کو خراب کیا حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا نمبر قرآن نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے حضرت عمر کو دوسرا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو تے اور حضرت علیہ کو چوتھا نمبر حضور نے خود دیا مسجد قبا کی جب انہیں یاد رکھی گئی تو پہلی ایٹ حضور نے رکھی دوسری ایٹ ابو بکر صدیق سے رکھوائی تیسری ایٹ حضرت عمر سے رکھوائی چوتھی ایٹ حضرت عثمان سے رکھوائی چوتھی ایٹ تیسری ایٹ حضرت عثمان چوتھی اور پھر حضرت علی سے اٹھ رکھوا ہے مسجد نبی کی بنیاد ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کو بہار رکھا امت کو بتایا کہ پہلا نمبر اس کا اب جب دلہن کا نکاح ہوا یہ گواہ ہیں دونوں نسخت ہیں اگر یہ دشمن تھے حضرت علی کے تو پھر نکاح کی گواہ کیسے بنے پھر نکاح کیسا ہوا اگر گواہی دشمن وہ بلہ کافر ہو جب دلہن کو لے کے حضرت علی چلے رخصتی ہوئی اب حضور کو خیال آیا حضور نے کہا بھی تیرا تو گھر ہی کوئی نہیں دلہن کو کہاں دے کے جائے یہ آپ اور میں بیٹیوں آنے ہیں یہ بات عجیب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھر کی شرط رکھی نہ مکان کی شرط رکھی نہ کوٹی کی شرط رکھی نہ مہینے کے وزیفے کی شرط رکھی کہ مہینے کا خرچہ کیا دے گا معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھتے تھے یہ اندر باہر سے ساف اور زدرہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو اب حضور نے اس وقت نہیں کروکہ دلنکو کی ہے تو مسجد میں سونے والا ہے دلنکو کھاں لے کے جائے گا اللہ حضرت نومان بن حرص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے مدینے کے حرصی قبیلہ کی آج بھی وہ قبیلہ مدینے میں موجود وہ کھڑے ہو یارسولہ میرے آٹھ دس مکان ہیں ایک مکان میں نے ان کو دیا کہو سبان اللہ یارسولہ میں نے ان کو دیا نہ کرایا نہ کی مدد اپنی طرف سے حدیعہ دیا آپ کی ویٹی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں پہ پڑے کہا نومان کب تک تو میری اتنی مدد کرتا ہے یارسولہ جب تک ہوں جو کچھ ہے وہ میرا آپ کا حضرت فاطمہ دلہن بن کر اس گھر میں تشریف لاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس گھر میں تشریف لاتے ہیں حضرت حسن بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے حضرت حسین بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ساٹھ سے تجابوس کر گئے آنے جانے میں تکلیف ہونے لگی تو آپ نے صحابہ اکرام سے کہا یارو میرا دل کرتا ہے کہ میں فاطمہ کا گھجرہ اپنے گھجروں کے ساتھ نہ بنا لوں کہ ان شہزادوں کو دیکھنے جاتا ہوں ٹھک جاتا ہوں اور دیکھنا بھی ان کو روزانہ ضروری ہوتا ہے اگر اجازت ہو تو میں یہاں گھجرہ بنا لوں آپ صحابہ بلا نہ کر سکتا صحابہ نے کہا آپ کی جگہ ہے تو حضرت عائشہ کے گھجرے کے اندر ایک کمرہ بنا کر حضرت فاطمہ کو وہاں رکھیں پھر شہزادِ حضور کے ساتھ ہوتے جب آپ سجدے میں ہوتے تو شہزادِ کندوں پہ چڑھ جاتے جب آپ تیاد میں بیٹھے ہوتے تو شہزادِ گوت پہ چڑھ جاتے جب آپ ممبر پہ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو شہزادِ ممبر پہ بھی چڑھاتے اب یہ حضرتِ زینب اور حضرتِ امی کلسوم حضرتِ عائشہ کے حجرے کے ساتھ والے حجرے میں پیدا ہوں اگر یہ جھوٹ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ بن جائے ان ملنگوں نے اتنا اتنا جھوٹ بولا ہے بھنک کے نشے میں بیٹھ کر اور چرس کے نشوں میں بیٹھ کر کہ پوری عمت کے نوجوانوں چکر دے دیئے ایسا برغلا دیا تھے کہ نوجوان قرآن و سنت کی بات چھوڑ کر ان ملنگوں کی بات پر یقین کرنے لگے ہیں کہ جو کچھ یہ بھنگی کہنے ہیں یہ سچ نہیں بسارت جو کچھ نہیں بھنک 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 سلام